السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایچ ایم پی شنٹو جس میں اکسیڈیٹی فیس ہوتا ہے اور دوسرا نان اکسیڈیٹی فیس ہوتا ہے اکسیڈیٹی فیس میں زیادہ تر جو ہے وہ این ایڈی ایچ پی ایچ ٹو بنتے ہیں گلوکو سکس فاسفل سے سکس فاسفل گلوکو نو لیکٹون تو یہ جو ہے این ایڈی پی ای ٹو بیس میں حاصل ہوتا ہے سکس فاسفل گلوکو نو لیکٹون سے سکس فاسفل گلوکو نیٹ بنتا ہے اور سکس فاسفل گلوکو نیٹ سے ریبولوز فائی فاسفیڈ بنتا ہے اور اس میں ایک کاربن جو ہے وہ کم ہوا جاتا ہے آچھا ریبولوز چونکہ فائی کاربن ہے تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں تو دو پارٹ کرنے سے اس کا آج سے مرز ریبولوز فائی فاسفیڈ ہوتا ہے اور اس کا آئی پی مرز جو ہے وہ زائرلوز فائی فاسفیڈ ہوتا ہے پھر ٹرانس کی ٹولیشنز ہوتی ہے تو گلیسریڈ ڈی ہائیڈ 3 فاسفیڈ اور سیوڈو ہپٹولیز 7 فاسفیڈ بنتے ہیں پھر ٹرانس ایلڈولیز ہوتا ہے تو فرکٹوز 6 فاسفیڈ پلاس ایریتروز 4 فاسفیڈ بنتے ہیں فرکٹوز 6 فاسفیڈ گلیکولائیسز میں چلا جاتا ہے ایریتروز 4 فاسفیڈ اور اس کے ساتھ زائرلوز 5 فاسفیڈ اور ملتا ہے جو آئے وہ کیٹو لیز انزائیم بے ایکٹ کرتا ہے تو گلیسریڈ ڈی آئی 3 فاسفیڈ اور فرکٹوز 6 فاسفیڈ بنتا ہے گلیسریڈ ڈی آئی 3 فاسفیڈ بھی چلا جاتا ہے گلیکولائیسز میں اور فرکٹوز 6 فاسفیڈ بھی گلیکولائیسز میں چلا جاتا ہے شکریہ لیکن اوپنے اللہ حافظ